اسلام علیکم ویورز ویلکم ان رو ماز کچن آج میں آپ کے ساتھ ریسٹرن سٹائل چکن چومن کی اوثنٹک ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں چکن چومن کو 3 سٹیپس میں تیار کیا جاتا ہے جس میں پہلا سٹیپ ہے چکن کی ویل بٹنگ سیکنڈ سٹیپ ہے ساوس پرپریشن اور سپیگٹی بوائلنگ اور لاسٹ ہے پرپریشن میں ان تینوں سٹیپس کو آپ کے سامنے تہائی آسان طریقے سے پریزنٹ کر دوں گی جس کی بدورت بگنرز بھی زبردست قسم کا چکن چومن خود تیار کر پائیں گے آئیے اس ریسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ریسپی کو بنانے کے لیے ہمیں جن انگیڈینٹس کی ضرورت ہے ان میں شامل ہے چکن بون لیس 400 گرامز سپیگٹیز 250 گرامز کیپسکم یا شملہ مرچ ہاف کپ جولین کٹی ہوئی بندگو بھی ہاف کپ فائنی سلایسڈ گاجر ہاف کپ جولین کٹی ہوئی نمک ہاف تیبل سپون دردری مرچ 1 تی سپون چکن پاوڈر 1 تیبل سپون چیلی ساوس 2 تیبل سپون ووستر ساوس 2 تیبل سپون وینیگر 1 تیبل سپون سویا ساوس 2 تیبل سپون اوریگانو 1 تی سپون ہنی 2 تیبل سپون چکن مارینیشن کے لیے سالٹ 1 تی سپون بلیک پیپر 1 تی سپون ووستر ساوس 2 تیبل سپون سویا ساوس 1 تیبل سپون کان فلور 2 تیبل سپون وینیگر 1 تیبل سپون اولیو ف آئل ہس میں ضرورت چکن چاوہ من بنانے کے لیے سب سے پہلا سٹیپ ہے چکن والویٹنگ کا اس کے لیے میں نے چکن 400 گرامز لیا اور اسے سٹرپس میں کچھ اس طرح سے کٹ کر لیا ہے سلائسز نہ تو بہت زیادہ تھک ہیں اور نہ ہی تھین چکن والویٹنگ کے لیے فرسٹ انگریڈنٹ اس میں جائے گا کان فلور اس کے ساتھ اس میں میں ڈال رہی ہوں کرش بلیک پیپر تھرڈ انگریڈنٹ سالٹ اس کے بعد اس میں ڈال رہی ہوں ووستر شہر ساوس 2 تیبل سپون سویا ساوس وینیگر اب میں ان تمام انگریڈنٹس کو اچھے سے مکس کروں گی اور اس مارینیٹڈ چکن کو 30 منٹ کے لیے ریس دوں گی دوسری طرف پانی میں نے اُبلنے کے لیے رکھ دیا تھا اس میں میں نے ڈال دیا ہے 1 تیبل سپون آلیو وائل اس میں ڈال رہی ہوں 250 گرام سپگٹیز ان سپگٹیز کو میں 8 منٹ کے لیے بینا کور کیے ہائی فلیم پر بوائل کروں گی آپ ٹائم اکارڈنگ ٹو انسٹرکشن آف پیک بھی دے سکتے ہیں اور یہاں میں ان کو سٹینڈ کر رہی ہوں اور اس کے ساتھ اس کے اوپر تھنڈا پانی ڈال رہی ہوں ٹائم وارٹر تاکہ ان کی گوکن کا پروسس ڈاپ ہو جائے سپگٹیز کو سٹک ہونے سے بچانے کے لیے میں 1 تیبل سپون آلیو وائل اس پر ڈال رہی ہوں اور سپیچولا کے مطلب سے اس کو مکس کر دوں گی سپگٹیز میں آپ چاہیں تو آپ اسے ٹاس بھی کر سکتے ہیں سپگٹیز کو فولی کوک نہیں ہونا چاہیے 95% کوک ہونا چاہیے اب میں اسے آپ کو چیک کر کے بھی دکھا رہی ہوں دیکھئے سپگٹیز ابھی تھوڑے سے رو ہیں means 95% تقریبا کوک ہو چکے ہیں نیکس ٹیپ چاومن کے لیے ساس پرپریشن ہے اس کے لیے میں ایک بار میں میں ڈال رہی ہوں چلی فلیکس اس کے ساتھ اس میں ڈال رہی ہوں سالٹ چکن پاوڈر چائنیز کھانوں میں اس کا ایڈیشن بہت امپورٹنٹ سمجھے جاتا ہے تو اسے آپ ضرور ڈالیے گا ٹیسٹ انہینس ہوگا اس کے ساتھ ہی اس میں ڈال دیتا سرکہ اور اب اس میں ڈال رہی ہوں سویا ساس اوریگانو ہوت ساس اس کے ساتھ ہی اس میں میں ڈال رہی ہوں ڈال رہی ہوں ہنی شہد اس کے ٹیسٹ کو بہت زیادہ انہینس کرتا ہے ایک ہی ڈش میں سویٹ سالٹ سور اور سپائسی ٹیسٹ کا ہونہ اس ڈش کو بہت یونیک بنا دیتا ہے اور اب میں ان کو کر رہی ہوں مکس اچھے سے ساس ریڈی ہو چکی ہے اور اب میں ایک بوکل لے رہی ہوں اس میں میں نے دال دیا ہاف کپ آئل میں آلیف آئل کا استعمال کر رہی ہوں آپ چاہیں تو سمپل آئل بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے ساتھ اس میں میں نے ڈال دیا ہے مرینیٹڈ چکن اور چکن کو کرنے کے لیے میں نے فلیم کو بہت زیادہ ہائی نہیں رکھا میڈیم فلیم ہے اور اس چکن کو میں تین سے چار منٹ کے لیے پکاؤں گی تاکہ یہ ٹینر ہو جائے جو چکن یہاں پر ریڈی ہوگا وہ بہت زیادہ سوف اور موائسٹ ہوگا جو اس ڈش کو بہت زیادہ ریچ فلیور دے گا تقریبا تین منٹ ہو چکے ہیں مزید ہاف منٹ میں اسے کوک کروں گی اور اس کے اندر باقی انگریڈنٹ ایڈ کر دوں گی چکن کے لیے تین سے چار منٹ کی کوکن بہت ہوگی کیونکہ اس کی ہم نے والوٹنگ کی تھی جس کے ویلوٹنگ میں اس ڈال رہی ہوں بند گوبی ہاف کپ جو میں نے سلائز کر کے رکھی تھی گاجر ہاف کپ اور ہاف کپ کیپسکم جولین کٹ اب میں نے فلم کو تھوڑا سا ہائی کر دیا ہے اور اس کو میں ایک سے دو منٹ کے لیے سوٹے کروں گی چکن کے ساتھ تاکہ سبزیوں کا فلیور اچھے سے آجائے چکن میں بھی اور اس کے بعد سپیگٹیز میں بھی سبزیوں کو صرف دو منٹ کے لیے سوٹے کرنا ہے فل کوکنگ پروسس کی طرف اس کے نہیں جانا کیونکہ اس طرح سبزیوں کا کلر زائکہ اور ان کی لک بلکل چینج ہو جائے گی چائنیز کھانوں میں آپ سب جانتے ہیں کہ کوکنگ ٹیکنیک اور کوکنگ ٹائم کا بہت خیال کیا جاتا ہے تو سبزیاں ہماری یہاں پر ریڈی ہو چکی ہے اب میں ڈال رہی ہوں سپیگٹی دیکھ سپیگٹی اب تک بلکل ایک دوسرے سے سپریٹ ہیں ان کا ٹیکچر بلکل بھی خراب نہیں ہوا ہے ماشاء اللہ بہت زبردست بوائل ہوئی ہیں سپیگٹی اور اب میں اس میں ڈال رہی ہوں سوسز کا مکسچر اور اس کا چاہیں تو آپ اسے ٹوس بھی کر سکتے اس ٹیج پر کہ تمام انگریڈنٹ اچھے سے ایک دوسرے کے ساتھ مکس ہو جائیں اور اس سٹیپ میں یعنی چومن کی پریپریشن کے سٹیپ میں ککنگ ٹائم صرف اتنا ہی ہوگا جتنی دیر میں سوس کا مواشر ڈرائ آف ہوگا جیسے ہی سوس کا مواشر ڈرائ آف ہو جائے گا تو اس کو میں ڈش آؤٹ کر دوں گی اس کو میں ایک دفاع پھر چمچ کے مزد سے مکس کر رہی ہوں تا کہ تمام فلیورز اکویل ڈسٹریبیوٹ ہو جائیں تمام سپیکٹیز میں ماشاءاللہ دیکھیں ویجیوٹیبلز اور چکن سپیکٹیز سب بہت پرفیکٹ لک دے رہے ہیں اس پوائنٹ پر ہم نے ڈھک کر بلکل بھی اس کے کوکنگ نہیں کرنی اس درہ سے بس چمچ کے مدد سے مکس کرتے ہوئے یا ٹاس کرتے ہوئے اس کو ہائی فلیم پہ پکا لینا ہے اور یہاں پر سوس ڈال کر سپیکٹیز کو پکتے ہوئے تقریبا ایک منٹ ہو چکا ہے اور مویسٹر بھی اس کا ڈرائی آف ہو چکا ہے چکن چاہمین is ready to serve ناؤ لیجیو ویورز دیکھئے فائنل پریزنٹیشن ریسٹورنٹ سٹائل چائنیز چکن چاہمین کی آج چکن چاہمین ہی کراؤن آف ڈیبل ہے کیونکہ اس کے ساتھ کسی بھی سوس کو پریزنٹ کرنے کی ضرورت نہیں یہ خود میں ایک کمپلیٹ دش ہے فول اف نیوٹیشن فول اف کلرز ہے آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اپنے گیسٹ کو اپنے فیملی میمبر کے ساتھ شیئر کیجئے گا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا شکریہ